اصلاة خیر من النوم ایک عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو صرف سات دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ سات دن کر لینا اللہ نے چاہا تو سات دن میں دشمن دھول چاٹنے لگ جائے گا کتنا بھی خطرناک دشمنی نبھانے والا ہو کوئی جادو کرنے والا ہو کیسا بھی ہو انشاءاللہ رشید اختر کے یہ بتایا ہوا وظیفہ جو بھی انشاءاللہ کرے گا دشمنی کے حوالے سے دشمن کے حوالے سے دشمن پانی پانی ہو جائے گا اور دشمن روڈ پر آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سو ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین دوستو ایک سورت ہے جس کو سورہ طبت یدہ کہتے ہیں قرآن پاک کے آخری پارے یعنی تیسویں پارے میں ہے سورہ طبت یدہ نمجھے اب سورہ طبت یدہ کو اگر کوئی بھی انسان اس کا عمل کرتا ہے دشمنی کے حوالے سے کس طریقے سے کرے گا کیسے دشمن کا نام لیے جائے گا کیا کرے گا وہ کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے وہ مکمل انشاءاللہ دشمن کو برباد کرنے کا عمل بلکل مکمل طریقے سے آج میں آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے یا کوئی دشمنی نباتا ہے آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ تو برباد نہیں ہوں گے لیکن وہ دشمن جو ہے وہ ضرور برباد ہو کر روڈ پر آ جائے گا بہرحال اگر کوئی بھی انسان ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کسی کے ساتھ برا کرنا شریعتاً منع ہے بہت بری بات ہے اللہ رب العزت اس انسان سے ناراض ہوتا ہے پھر بھی میں یہ عمل انشاء اللہ تعالیٰ بتانے کی آپ تمامی حضرات کو کوشش کر رہا ہوں آئیے انشاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں بھر اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل کا آئیکن گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے ویڈیو کو لائک کرنا لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اپنے دوستو احباب میں کیونکہ میرے پاس آئے دن جو ہے ہزاروں سے زیادہ کال آتے ہیں لوگوں کے روحانی علاج کی تعلق سے رشید بھائی ہمارے یہ پریشانی ہے یہ معاملات ہیں کیونکہ میں روحانی علاج جادو کا مکمل کرتا ہوں عامل رشید اختر کے نام سے میں جانا پہنچانا جانا جاتا ہے جنات اور موقعات کے طاقتوں کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کام کو میں کرتا ہوں تو بہت دور دور سے لوگ آتے بھی ہیں اور لوگ پارسل سے بھی روحانی علاج اپنا منگواتے ہیں بہرحال انشاءاللہ اس ٹوپک پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ٹوپک نہیں ہے میرا عمل وزیفے کا ٹوپک ہے جو کہ دشمن کو برباد کرنے کا ہے اسی لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ تاکہ کوئی بھی اگر پریشان ہے میری ماں بہن میرے بھائی دوست آباد تو تمامی لوگ اس کو کر لیں انشاءاللہ اور اس دشمن سے چھڑکارا اس کو مل جائے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صورت ہے وہ صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن پاک کی جو صورت راوی ہیں علم ترہ کے بعد یہ لیلاف لیلاف کے بعد میں مطلب انہی دس صورتوں میں یہ صورت ہے طبت یدا بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابی لہبیوں وطب یہ صورت ہے اب اس صورت کو کیسے استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ ہم اس کا وظیفہ شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں قبرستان جانا ہے اور قبرستان سے جو ہے جو سب سے زیادہ پرانی قبر ہو اس پرانی قبر سے ہم کو جو ہے سات مٹی کے دیلے لینا ہے کیا لینا ہے قبرستان جانے کے بعد سب سے عمل کرنے سے پہلے ہمیں عمل شروع کرنے سے پہلے ہم کو جو ہے قبرستان جا کر پرانی قبر سے ہم کو جو ہے سات مٹی کے دیلے لینا ہے مٹی کے دیلے لینے کے بعد آپ گھر آ جائیے اور گھر بیٹھ کے آپ اس عمل کو کرنا ہے جو سات دیلے ہم نے لیے ہیں ان سات دھیلوں پر ہم کو سورت طبت یدا سات بار پڑنا ہے سات بار پڑنے کے بعد میں ایک بار پڑھنے کے بعد ہم کو ڈیلے پر پڑھنا ہے پڑھ کے دم کرنا ہے اور جب دم کریں گے تو اگر دشمن کا نام مثال کے طور پر سلیم ہے تو کہہ دیئے سلیم اس کے باپ کا نام سلیم بن عقیل اس کو یہ برباد ہو جائے سلیم بن عقیل یہ برباد ہو جائے اس طریقے سے ایک ڈیلے پر آپ دم کر دینا ہے دم کرنے کے بعد میں دوسری ڈیلے کے لیے اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے سلیم بن عقیل برباد ہو جائے ساڈ ڈیلوں پر ہم کو لگاتار مطلب جو ہے ایک ہی وقت میں پڑھ کے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد جب آپ ساڈ ڈیلوں پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد جو ساڈ ڈیلے ہم نے تیار کیے ہیں ان ساڈ ڈیلوں کو اسی قبر کے اندر ہم کو پھیکنا ہے ٹھیک ہے ڈال کے آنا ہے اسی دن ٹھیک ہے اسی دن ڈال کے آنا ہے اس کو گھر پہ رکھنا نہیں جتنے وقت بھی آپ اس عمل کو کریں چاہیں دن میں کریں اور پھر رات میں کریں دن میں کریں تب بھی آپ ڈال کے آئیں رات میں کریں تب بھی آپ اسی وقت ڈال کے آئیں آپ جو ہے اس میں گھر میں رکھنے کی آپ کوشش مت کرنا کیونکہ قبرستان کی مٹی گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ متواتر سات دن اس عمل کو کریں روزانہ کریں روزانہ مٹی اس کے ڈھیلے قبرستان کی قبر سے سات ڈھیلے لے کر کے آئیں اور روزانہ پڑھنے کے بعد میں جو ہیں ڈھیلوں کو قبرستان کے اندر قبر کے اندر ڈالنا ہے سات دن متواتر عمل کریں دشمن جد دن سے شروع کریں دشمن کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کی کیا پوزیشن ہے اور سات دن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ جا کر کے خود دیکھ لیجیے گا کہ آج اس کے حالات کیا ہیں کیونکہ دشمن کو برواد کرنے کا یہ بہت ہی زود اثر یہ عمل ہے وظیفہ ہے اگر آپ کسی بھی انسان سے اگر آپ کو کوئی بھی انسان پریشان کر رہا ہے اور آپ سے دشمن ہی نبھا رہا ہے تو انشاءاللہ بالکل اچھے انداز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں دشمن ہی اگر نبھانے والا اگر باز نہ آئے تو میرا آپ دامن پکڑ دیجئے گا کیونکہ جو چیز آزمائی ہوئے ہیں وہی چیز میں اپنے چینل پر شائع کرتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں بھیجتا ہوں آپ تمامی لوگوں کے لیے دشمنی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کے ذریعے بھی ٹھیک ہے اور فون کے ذریعے بھی رشید بھائی یہ دشمن ہے وہ کر رہا ہے چاہیں لیڈیز ہو اس کا نام اس کی ماں کا نام پتا کر لیں اگر لیڈیز کوئی ہے تو مثال کے طور پر زینب بنت اس کی ماں کا نام لینا زینب بنت کلسوم یہ برباد ہو جائے اس طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ جادو کرنے والے کا کوئی دھرم اور کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے جو جادو کرنے والا ہے کرانے والا ہے اللہ اس کو زلیل و خار کر دیتا ہے اور اگر آپ اس عمل کے ذریعے سے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایٹومیٹک برباد ہو جائے گا سات دن کے اندر ہی اندر انشاءاللہ لیکن سب سے بڑی اگر آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں نماز انشاءاللہ ہر عمل کو کامیاب بنانے کا ایک قیمتی نسخہ ہے آپ انشاءاللہ کرتے رہیے اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو رشید اختر کو انشاءاللہ جو اسکرین پہ دیا گیا ہے نمبر اس کے ذریعے سے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں باہر جب رہتا ہوں تو فون میرا بہت کم رسیب ہوتا ہے بات کم ہوتی ہے جو میں گھر پہ رہتا ہوں جیسے آج ہے پورا دن مجھے فون پہ بات کرتے ہوئے ہو گیا بس ابھی تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو میں شروع کر رہا تھا تب اتنی دیر کے لیے میں نے نمبر صرف بند کیا وہ اس کے بعد پھر نمبر کھل لیا گا انشاءاللہ اگر کسی بھی پریشانی میں ہے آپ رشید اختر آپ کا بھائی ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھتیجہ ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں جو لوگ آتے ہیں میرے پاس ان کو گھر سے میں علاج دیتا ہوں جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں دور سے ہیں تو پارسل کے ذریعے سے میں روحالی علاج ان تک پہنچا دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے عزت میرا رب میری رکھتا ہے بھرم میرا ٹوٹنے نہیں دیتا ہے میرا رب اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی مجھے مل جاتی ہے سب کا بھلا ہو جاتا ہے لوگوں کی دعائیں مجھے مل جاتی ہیں پیسہ کسی سے میں نہیں لیتا ہوں سامان کا چھوڑتا نہیں ہوں اور اپنی جیب کے لیے میں کسی سے لیتا نہیں ہوں آپ کا ایک روپیا بھی میرے لیے حرام ہے آپ انشاءاللہ ایک بار آزمائے رشید اختر کو آپ کا بھائی ہے ضرور آزمائے ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی باقی خیر ہے تو اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں آپ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو